ہیلو فرنس ویلکم ٹوار چینل اوم لیبز تو دوستو آج کس والی ویڈیو میں ہم آپ سے لیکلانچ سیل کے بارے میں بات کریں گے تو لیکلانچ سیل ایک بیٹری سیل ہے جو کی جورجز لیکلانچ نے بنایا تھا اس لیکلانچ سیل کو بیسکلی ٹیلی گرافی، الیکٹرک بیل اور سگنیلنگ ورک کے لئے یوز کرا جاتا تھا اور اس لیکلانچ سیل کو بیسکلی کچھ ایسے کاموں میں بھی یوز کرا جاتا تھا جہاں پر ہمیں بہت کم کرنٹ کی ضرورت ہوتی تھی تو دوستو آج کس والی ویڈیو میں ہم آپ سے اسی کے فیچرز کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ آپ ایک لیکلانچ سیل ایک لیب میں کیسے پریپیر کرتے ہیں اور اس کی ورکنگ کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا ایکسپریمنٹ بھی کر کے دکھائیں گے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس ایکسپریمنٹ کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے مٹیریلز ہونے چاہیے ایک گلاس جار یا پھر پلاسٹک جار فیلڈ ویڈ ووٹر اپورس پوٹ ویڈ کاربن روڈ جس کو ہم ایک الیکٹروڈ کی طرح یوز کریں گے اپنے ایکسپریمنٹ میں ایک گلاس روڈ ایک زنک روڈ جو کی ہمارا دوسرا الیکٹروڈ ہوگا اس ایکسپریمنٹ کے لیے ایک وولٹ میٹر امونیم کلورائیڈ اور دو کنیکٹنگ وائرز تو دوستو اب ہم اس لکلانچ سیل کو پرپیر کریں گے اور اس کی ورکنگ کے بارے میں سمجھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ایک جار میں پانی بھر لینا ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر دو جار لے رکھے ہیں جس میں سے ایک ہے پلاسٹک جار اور ایک ہے گلاس جار تو آپ یہ ایکسپریمنٹ کوئی بھی جار لے کے پرفارم کر سکتے ہیں آج میں اس ایکسپریمنٹ میں گلاس جار کا یوز کروں گا تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس گلاس جار میں میں نے وارٹر فل کر رکھا ہے اور اب ہم امونیم کلورائیڈ سیلیوشن بنائیں گے تو امونیم کلورائیڈ سیلیوشن بنانے کے لیے آپ کو اس وارٹر میں امونیم کلورائیڈ ڈالا ہے اور یہ امونیم کلورائیڈ سلیوشن لیکلانچ سیل میں ایک الیکٹورائیڈ کی طرح کام کرتا ہے تو اب ہم اس گلاس جار میں امونیم کلورائیڈ مکس کر لیتے ہیں اور امونیم کلورائیڈ سلیوشن ریڈی کرتے ہیں امونیم کلورائیڈ ڈالنے کے بعد آپ کو اس سلیوشن کو بہت ہی اچھے سے ایک گلاس روڈ کی ہیلپ سے مکس کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے دونوں الیکٹوروڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں سے ایک ہے پورس پورٹ الیکٹوروڈ اور ایک ہے زنگ روڈ الیکٹوروڈ تو اس پورس پورٹ الیکٹوروڈ کے اندر ایک کاربن روڈ فٹیٹڈ ہے جو کی مینگنیز ڈائوکسائیڈ اور کاربن پاؤڈر کے مکسچر کے ساتھ سراؤنڈڈ ہے اور جو ہمارا دوسرا الیکٹوروڈ ہے وہ ہے ہمارا نارمل زنگ روڈ الیکٹوروڈ تو اب ہم ان دونوں الیکٹوروڈ کو کنیکٹنگ وائر سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد ہم ان دونوں الیکٹروڈز کو اپنے الیکٹروڈیٹ سلیوشن میں ڈال دیں گے تو اب ہم دونوں الیکٹروڈز کو الیکٹروڈیٹ سلیوشن میں ڈال دیں گے الیکٹروڈیٹ کے اندر جو امونیم کلوریڈ ہوگا that will dissociate to ammonium ions and کلوریڈ ions اس سلیوشن میں جتنے بھی کلوریڈ ions ہوں گے وہ سارے زنک الیکٹروڈ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے فارمنگ زنک کلوریڈ جس کی وجہ سے یہ زنک الیکٹروڈ ایک نیگٹیف الیکٹروڈ کی طرح بھیہیو کرے گا that is it will behave like a cathode اس سلیوشن میں جتنے بھی امونیم ions ہوں گے وہ سارے کاربن الیکٹروڈ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور کاربن الیکٹرون میں جتنے بھی کاربن آئنز ہوں گے وہ سارے امونیم آئنز کو نیوٹرلائز کر دیں گے فارمنگ امونیا اور ہائیڈروجن گیس اب دیو تو ڈیفیشنسی آف الیکٹرونز جو ہمارا کاربن الیکٹرون ہے وہ پوزیٹیو الیکٹرون کی طرح بھیے کرے گا وچیز آن آنوڈ اور جو ہائیڈروجن پروڈیوز ہوگی وہ مانگنیز ڈائوکسائیڈ کی ہیلپ سے اوکسوڈائز ہوگی فارمنگ وارٹر اور پولاریزیشن ویل بی پریوینت جن کنیکٹنگ وائرز کو ہم نے الیکٹرون سے کنیکٹ کر رہا تھا انہی کنیکٹنگ وائرز کو ہم دوسرے اینڈ پہ ایک وولٹ میٹر سے کنیکٹ کر دیں گے تو چیک کی ویدر الیکٹرسٹی ویل فلو تو جو بھی ہمارے الیکٹرونز ہوں گے وہ کیتھوڈ ٹو اینوڈ فلو کریں گے شوئنگ دات الیکٹرسٹی is پروڈیوز اور اسی لیک لانچ سیل کی EMF ہم اپنے وولٹ میٹر سے چیک کریں گے یہاں پر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں وولٹ میٹر پہ جو EMF ہے وہ 1.25 وولٹ آ رہی ہے جو کی ایک اس ٹائپ کے ایکسپرمنٹ کے لئے کافی آکیوڑیٹ ہے اور اگر میں یہی سیم پروسس اور ایکسپرمنٹ ایک پلاسٹک جار کے ساتھ ریپیٹ کروں تو یہاں پر جو ہماری EMF ہے وہ آلومسٹ ایک وال آ رہی ہے that is 1.3 وولٹ لیکن اگر آپ یہی ایکسپریمنٹ ایک لیکلانچ سیل سبسٹیٹیوٹ کے ساتھ پرفارم کریں گے تو آپ کی ایم ایف ایک دم ایکزیکٹ 1.5 وولٹ آئے گی تو چلیے اب میں آپ کو یہی سیم ایکسپریمنٹ لیکلانچ سیل سبسٹیٹیوٹ پر بھی کر کے دکھاتا ہوں تو یہ ڈیوائز بسیکلی لیکلانچ سیل کا ایک سبسٹیٹیوٹ ہے تو ایک لیکلانچ سیل کو خود لائب میں بنانے کے بجائے آپ نے سبسٹیٹیوٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو پرفارم دی ایکسپریمنٹ تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیکلانچ سیل اور وولٹ میٹر کو کنیکٹنگ وائر سے کنیکٹ کر دیا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولٹ میٹر پر اس کی ایم ایف ایک دم ایکزیکٹ 1.5 وولٹ آ رہی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو لیکلانچ سیل کے اوپر I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کی اس پرڈکٹ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی انکوائری ہے یا آپ اس پرڈکٹ کو کھرینا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پہ دیوئی ایمیل پہ ہمیں کنٹاکٹ کر سکتے ہیں آپ اس پرڈکٹ کو www.scientificcard.com پہ کھرید سکتے ہیں آپ اس پرڈکٹ کو ایمازون پر بھی کھرید سکتے ہیں آپ ہمارا انسٹرگرام اور فیس بک بھی وزٹ کریں and guys also do not forget to like, share and subscribe Thank you